اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو روائل فوڈز امید کرتی ہوں آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں ٹریڈیشنل شنیوٹی کو ناگوشت یہ بہت ہی کمال کے ڈش ہے میں ڈھائی کلو مٹن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس میں جو مسالے میں ڈالوں گی وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں اس میں میں ڈالوں گی دو بڑے چمچ کھانی کے سرخ مرچ ڈیرھ چمچ نمک ایک چوتھائی چمچ حلدی کھڑے مسالوں میں ہمارے پاس ہے سات سے آتھ ادھت لانگ بیس ادھت کالی مرچیں تین ادھت دارچینی بڑی لائچی ایک اور سات سے آٹھ سبز لائچی میں اس میں ڈالوں گی جائفل اور جاوٹری کا میں نے دو چمچ پاوڈر بنا کے رکھ لیا ہے اور دو ہی کھانے کے چمچ اس میں میں سوکھا دھنیا ڈالوں گی جو کو لسن تین چمچ ہے اس میں میں نے پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے تین بڑے پیاز میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے چلیں کنہ گوشت بنانا شروع کرتے ہیں آدھا کلو گھی ڈال رہی ہوں آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کنہ گوشت کا ذائقہ گھی میں بنانے سے زیادہ آتا ہے دو سے تین منٹ گھی کو میں نے گرم کیا ہے اور جو تین پیاز میں نے کٹ کے رکھے تھے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز کو آپ نے براؤن نہیں ہونے دینا اس کو آپ نے صرف سواتے کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز کو آپ نے اس کنڈیشن میں لے کے آنا ہے نہ زیادہ فرائے اور نہ ہی کچھا ہو اب گوشت اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں گوشت کے میں نے بڑے پیس کٹوائی ہیں اس میں ران کا گوشت بھی آپ لے سکتے ہیں اور سینے کا گوشت بھی لے سکتے ہیں ان دونوں گوشت میں مٹن کنہ جو ہے بہت اچھا بنتا ہے اب گوشت اس میں ڈال کے اس کو بھونوں کی نہیں صرف اس کا رنگ تبدیل کروں گی یہ مجھے دو منٹ ہو گیا ہے اس میں چمچے لاتے ہوئے یہ دیکھیں گوشت کا رنگ بدل جائے گا اور اس کنڈیشن میں گوشت آ جائے گا اب اس میں جو ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ڈالیں گے یہ ایک لسن اور دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا تھا جس میں میں نے پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنایا تھا اس ٹیش پہ آپ مسائلے ڈالوں گی مرش ڈال دیں سوکھا دھنیا حلدی نمک ابھی تک اس میں آپ نے اتنے ہی مسائلے ڈالنے ہیں دو سے تین منٹ کے لئے اس کو اور پکا لیں دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اب اس میں جو ہم نے مسائلے رکھے تھے کھڑے مسائلے وہ ڈال دیں مسائلے ڈالنے کے بعد پان سے ساٹھ منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور اب اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے اب جو سٹیپس میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنے منٹ کے بعد اتنے مسائلے ڈالیں آپ اسی طرح ڈالیں تو انشاءالا آپ کا کنہ گوشت بہت اچھا بنے گا ڈائی کلو گوشت ہے اس میں میں دو سے ڈائی لیٹر پانی ڈال رہی ہوں کہ یہ دفعہ تازہ گوشت ہو تو جلدی گل جاتا ہے لیکن اگر آپ نے فریز کیا ہو تو وہ لیٹ گلتا ہے اسی حساب سے آپ اپنا دیکھ کے پانی زیادہ یا کم ڈال لیں لیکن جو طریقہ کہا رہا ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ ایک کلو گوشت کے ساتھ اور ایک کلو گوشت کے ساتھ کلو گوشت کے ساتھ موسیقی 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 کتنی اچھی گریوی اور گوشت بلکل گل چکا ہے کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا گل چکا ہے بلکل چمچ لگانے سے یہ دیکھیں اس کے رشے کھل رہے ہیں اور ایسا ہی بلکل ایسا ہمیں مٹن گناہ گوشت چاہیے اسی کو ہم تریڈیشنل گناہ گوشت کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے اس کا گوشت جو ہے وہ نکل جائے یہ مٹن گناہ گوشت اتنا سوفٹ ہے کہ آپ کو اس کو کھانے میں بہت مزائے گا اس کی گریوی بھی کریمی اور خوشبودار بہت ٹیسٹی ہوتی ہے چلے جی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ کتنی زبردست یہ ڈش بنی ہے اور گھر پہ بنا کے مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے میری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں چلے اب آپ ہمیں اجازت دیں کسی اچھی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی